وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الحمدلللہ وَحْتَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَلْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ محترم ناظرین آج انشاءاللہ والعزیز آپ لوگوں کی خدمت میں صحیح بخاری سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پھر اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے دو باتیں آپ کے کوشش گزار کروں گا صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور عجور و ثواب کی امید کرتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو ایسا شخص دو قیرات ثواب لے کر کے لڑتا ہے اور ہر قیرات ایک اہد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے تدفین سے پہلے ہی لوٹ آئے تو اس بندے کو صرف ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھ کر کے ہی لوٹ جاتے تھے جب میرے والد محترم کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پہنچی تو آپ نے خباب المدنی رحمہ اللہ کو اس حدیث کی تصدیق کے لئے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تصدیق فرمائی پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے بہت سارے قیرات کو ضائع کر دیا ناظرین اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے دو باتیں آپ کے کوشش گزار کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں عجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے آتا ہے تو اس بندے کو ثواب دیا جائے گا لیکن اگر کوئی انسان عجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے نہیں آرہا بلکہ وہ کیوں آرہا ہے وہ اس لئے آرہا ہے کہ جن کا انتقال ہوا ہے وہ میرے اببہ کی نماز جنازہ میں آئے تھے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کے نماز جنازہ میں جاؤں کس لئے وہ آ رہا ہے وہ اس لئے آ رہا ہے کہ بھائی اگر میں آج ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا تو ان کا جو بیٹا ہے وہ میری نماز جنازہ میں نہیں آئے گا کس لئے نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہے وہ وہ اس لئے شریک ہو رہا ہے کیونکہ وہ جن کا انتقال ہوا ہے ان کے جو روابیت ہیں میرے والد محترم کے ساتھ اچھے تھے اس لئے جو ہے میں نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہوں اس کی جو نیت ہے وہ ثواب کی نیت نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس بندے کو ثواب نہیں ملے گا شرط کیا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ عجر و ثواب کی امید کے ساتھ آئے تب جا کر کے بندہ ثواب کا مستحق ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے چلے جائے اور تدفین تک نہ رکھے تو ایسے شخص کو دو قیرات کا ثواب حاصل نہیں ہوگا آپ معاشرے کا جائزہ لیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے لوگ رکے رہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد جیسے ہی جو وہاں موجود لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی مٹی دیتے ہیں فوراً 80% 90% لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر تھوڑی دیر اور بندہ رک جائے تو اس بندے کو دو قیرات کا ثواب حاصل ہو جائے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ 90% 80% لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ ایک قیرات کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں آپ تمام حباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم سب جب بھی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں تو ہماری نیت کیا ہو عجر و ثواب کی نیت ہو دوسری چیز جب بھی ہم کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں تو نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ جب تک تدین مکمل نہ ہو جائے تب تک اس مییت کے ساتھ آپ وہی پر موجود رہیں انشاءاللہ والعجیز اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دو قیرات کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ تدین تک روکنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ